اسلام علیکم مچھر مار سکتے ہیں بھائی نے ایک سوال کیا کیا بچھروں کو مچھروں کو بیٹ سے مار سکتے ہیں جو آج کل الیکٹرک بیٹ آتی اس سے مچھروں کو مارا جاتا ہے تو کیا اس کا استعمال درست ہے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ کرن جو ہوتا ہے یہ بھی آنک کی خسم ہوتی ہے کرن جو ہوتا ہے اور اس میں ڈائریک کرن لگتا ہے آنک کی خسم ہوتی ہے اور ظاہر چی بات ہے آنک سے مارنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے لیکن اگر مچھر اس مقدار میں ہو جائے اور اتنے زیادہ ہو جائے کہ ان کو روکنا محال ہے اور ایسی بیماریاں ان سے پھیلیں جس کے وجہ سے انسانی جان کو بڑا خطرہ لاحق ہے تو اب اس حالت میں مچھر کے حد تک اجازت دی جا سکتی ہے کرن کی بیٹ سے آپ ان کو ماریں لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مچھر کے لبیٹ نے بزا بہت سے لوگ بیٹ لا کے دیتے ہیں کہ بھائی ڈینگو ہو رہا یہ ہو رہا بہت سے بیماریاں پلیٹ لیٹس کم ہو جا رہے فلاں بیماریاں مچھر سے ہو رہی ہیں بچوں کو لا کے بیٹ دیتے ہیں بچے بس کرکٹ شروع کر دیتے ہیں ہر کیڑے سے مچھر مکھی اور جو مر رہا جل رہا تو دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات پھر صرف اس بیٹ کا استعمال کہا ہوں گا مچھر کے حد تک سمجھ رہا ہے بات کو تو کیوں کہ مچھر جو نقصان آج پہنچا رہے جانی اور مالی بہت بڑا ہے اور اگر آپ بچیاں لگائیں گے تو کبھی کہا تو دس بچیاں بھی نہیں پھرنے والی ان کو اور بچیوں سے آپ کا جو حال ہو رہا ہوا الگ بات ہے مچھر کو تو لگائے صبح آپ کو بھی چکر آ رہے دو دن تک بچیوں کی وجہ سے دھواں آپ نے کیا آپ کے آنکھوں سے پانی جا جا کے پریشان ہے تو بیٹ جو ہے آسان حال ہے لیکن اس کو صرف مچھر کو مارنے کے حد تک خوشی سے نہیں کہ بہت مزا آتا مچھر مرتے آوازیں ہوتی نہیں ملکل کہ یہ ٹھیک نہیں لیکن اب مجبور ہم اس معاملے میں اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا ہے مچھر بہت زیادہ ہے نقصان بڑا ہے جسمانی اور جانی اور مالی نقصان بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں تو لہٰذا اس حد تک صرف مچھر کے مارنے کرہات سے مچھر کے مارنے کے حد تک اس کا استعمال درست ہوں گا یا کسی اور علاقے میں کچھ اور بیماریاں ہو سکتا ہے اس چیز کے لئے اپلیکیبل ہو کرن کا استعمال لیکن ابھی جو ہمارے پاس ہیں مچھر کے مارنے کے حد تک تو بس بحالت مجبوری اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے عام حالت میں خوشی سے بچوں کھلنے اس چیز کو آپ ہرگیز نہ دیس لیں کہ وہ کرن سے مرتے اور کرن سے مارنا شریعتاں کسی بھی چیز کو درست نہیں ہوں گا